نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائیتی قابل ساتھ احترام معزز و مکرم حضرات علماء کرام الحمدللہ ماشاءاللہ حسب سابق حسب معمول ملاد کو میٹی راچ لیل کے زیرے تمام آج جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشست جام مسجد غوثیہ راچ لیل کے اندر انعقاد پذیر ہے جس کے اندر ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں معزز مہمانان گرامی عجمیر شریف سے تشریف لائے مختلف ٹاؤن سے علماء کرام تشریف لائے سلاخان مصطفیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں مختلف اوزان پر صوفیاء کا عارفانہ آشکانہ کلام بارگاہ رحمت للعالمین کے اندر پیش فرمایا اور آج کی اس بزم کے معزز مہمان جو برمینگم سے تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عمران عبدالی صاحب وہ آج اس محفل پاک میں خصوصی خطاب فرمائیں گے اور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے حوالے سے بڑی خوبصورت اور جامع گفتگو فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے مسلمانوں کو بلخصوص ہم سب کو ملاد مصطفیٰ کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں اور اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمند کی خوشی کا جشن ہر مسلمان کو ذوق اور شوق کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسرت کے ساتھ ہر مسلمان کو صبح شام دن رات جو ہے اپنے پیارے آقا و مولا کی ذات پر حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں راچ ڈیل ملاد کمیٹی کے چیرمین خطیبہ علیہ السنت حضرت علامہ الہاج کاری عبد الرعوب صاحب نقشبندی آپ تشریف فرمائیں اور نہائی اخصل انداز کے ساتھ انتظامی طور پر راچ ڈیل کی ملاد کمیٹی کو روا دوا کیے ہوئے ہیں اب میں بلا تاخیر خطیبہ علیہ السنت مجاہد ملت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد عمران عبدالی صاحب محمد عمران عبدالی چشتی زیدہ مجدہو ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انوار و تجلیات بکھیریں اور ہم سب کے قلوب و اظہار کو عشق رسول ستاب ناک فرمائیں نعرہ تکبیر پچھلے کوئی نہیں بولے یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید ملاد النبی آمد مصطفیٰ محبت کے ساتھ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ایک ہی پیغام ہے علامہ اقبال کی نظریہ کے مطابق قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں حدیعہ درود و سلام بارگاہ خیر الانام السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو نہیں یار السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا ربی اللہ السلام علیکہ یا سیدی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوبصورت ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل یعنی قاد پذیر ہے ہم سب کی خوشبختی کہ آج کی اس خوبصورت محفل کی صدارت فرمانے والے وہ ہستی ہیں وہ شخصیت ہیں جو سلطان الہند نائب رسول فی الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ المعروف خوضور غریب نواز کہ در کے گدی نشین ہیں سجادہ نشین ہیں میری مراد پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ صاحبزادہ پیر سید بلال حسین شاہ صاحب اجمیری چشتی دامت برکاتم العالیہ میں تو ایسے ہی چشتی ہوں اور برا پکا قسم کا چشتی ہوں ہمارا پورا گھرانہ جو ہے وہ سلسلہ چشتیاں سے وابستا ہے اور پھر جب اجمیر شریف کی مور الگ جائے تو پھر بندہ کٹر چشتی ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت مشایخِ چشت اہلِ بہشت کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم اور دائم رکھے حضرتِ علامہ مولانا امام سبتین علی قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ نے مجھے ٹیلی فون پہ حکم دیا کہ روچڈیل کی گوسیہ مسجد کے اندر میلاد کی محفل ہے اور حضرتِ علامہ عمران صاحب دامت برکاتم العالیہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس محفل میں تو نے بھی شرکت کرنی ہے تو میں نے وعدہ کیا الحمدللہ وعدے کے مطابق حاضر ہوا حضرتِ قبلہ مفتی صاحب منیر الزمان صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی چشتی تھے حضرتِ قبلہ عاظم چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی چشتی تھے اور میرے بزرگوں کا ان کے ساتھ ایک بڑا گہرہ ایک تعلق رہا ہے اور ان کے خاندان کے ساتھ اب بھی تعلق ہیں وہ سبزہ دارفان چشتی صاحب ہوں وہ آج یہاں موجود نہیں ہیں تو ان کی جو دینی مسلکی خدمات ہیں اللہ رب العزت اس علاقے کے اندر بالخصوص اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے جو دنیا سے بزرگ پردہ کر گیا اللہ ان کے دراجات کو بلند فرمائے بخشش و مغفرت فرمائے سٹیج پر کثیر تعداد میں علامات تشریف فرمائے لیکن روچڈیل ملاد کمیٹی کے جو چیرمین ہیں ہمارے برے کرم فرما اور پیارے ساتھیوں میں سے ہیں جب آپ ریڈیچ میں ہوا کرتے تھے وہاں سے ایک ان کے ساتھ ایک تعلق شروع ہوا استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عبد الرعوف نقشبندی صاحب دامد برکاتم العالیہ اللہ رب العزت آپ کی بھی دینی خدمات کو قبول فرمائے یہاں پر بھی بزرگ تشریف فرمائے دائیں بائیں اللہ سب کو دین دنیا کی عزتیں برکتیں عطا فرمائے علماء حق کا سایہ اللہ تعدیر اہل سنت والجماعت پر قائم اور دائم رکھے وقت بہت مختصر ہے میں کھچری پکانے کا عادی ہوں اور میں اپنے لفظوں میں اگر بات کروں تو میرے پاس صرف دس سے بارہ منٹ ہیں تو دس سے بارہ منٹ اس لیے ہیں ٹائم آدھا گھنٹا ہے لیکن دس سے بارہ منٹ ساتھ انگلش بھی ہے اردو بھی ہے پنجابی بھی ہے تو جب ساری باتیں جب وہ کھچری پکے گی تو جب اگر ہم آخر میں نچور نکالیں گے تو دس بارہ منٹ ہی نکلیں گے تو محبت سے پیار سے عدو احترام سے بیٹھیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں سبحان اللہ کہہ کر ماشاء اللہ کہہ کر لیکن ایک بار محبت سے پیار سے لیکن بلند آواز سے درو شریف بار لیں اللہ مصال الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ و سلم تسلیم اللہ صلی علیہ وعلا سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و سل علیہ السلام و السلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آل و ایوہ و ایوہ و ایوہ و ایوہ و ایوہ و ایوہ سیدی و ایوہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے در رسول پیسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پیسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان ہدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے محبت سے کہیں سبحان اللہ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان ہدا نہ کرے ہدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ویسے کیا روچڈیل میں سبحان اللہ کہنے پہ پابندی ہے؟ ترچی آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے اللہ نوے نیکیاں عطا فرمائے گا اللہ نوے گناہ معاف فرمائے گا اللہ نوے درجے بلند فرمائے گا تو میلاد کی محفل ہے علماء سعداد تشریف فرما ہیں خاموشی سے کیوں بیٹھیں تو ہم حب سے کہیں سبحان اللہ ویسے میں بیٹھ کر گفتگو کرنے کا عادی ہوں لیکن میں نے پہلے عرض کیا ہے میں چشتی ہوں اور ہم نے ایک ہی بات سیکھی ہے عدب ہم نے ایک ہی بات سیکھی ہے عدب عدب سے ہی انسان کی زندگی بنتی ہے عدب سے ہی انسان کی آخرت بنتی ہے تو عدب کا تقاضہ یہی ہے کہ جو میں نے عرض کرنا ہے کھرے ہو کر آپ کے سامنے عرض کروں تو محبت سے بیٹھیں یاد رکھیں وقت نہیں کہ میں لمبی چوری تمہید باندھوں لیکن اتنی بات ضرور سمجھ لیں کہ نبی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے نبی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے نبی کے ذکر سے دل کو قرار ملتا ہے نبی کے ذکر سے دل کو چین ملتا ہے نبی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے نبی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے نبی کے ذکر کو سکون ملتا ہے نبی کا ذکر ہے جس سے ہمیں راحت ملتی ہے نبی کا ذکر ہے جس سے ہمیں قرار ملتا ہے نبی کا ذکر ہے جس سے ہمیں چین ملتا ہے نبی کے ذکر سے ہمیں ہماری روح کو تازگی ملتی ہے نبی کے ذکر سے ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے It is the zikr of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم It is the praise of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم which keeps us moving in this world We face many difficulties We face many hurdles But still we are standing with respect We are sitting with respect We are talking with respect We are earning We are eating We are drinking Why? What is the reason نبی کا zikr مجھے با کمال رکھتا ہے The zikr of رسول اللہ The praise of رسول اللہ keeps me miraculous Keeps me moving نبی کا zikr مجھے با کمال رکھتا ہے میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے It keeps a veil over my defects ہزار موت سے تکرا کر بھی میں زندہ ہوں After facing death so many times I am still firm I am still alive I am still strong کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے There is someone who is taking care of me Who is taking care of me and you No one other than رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم are attained through the zikr through the praise of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہاں پر جلدی جلدی ایک بات سنتے جائیں مدینہ کا شہر ہے city of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حاتم تائی کا نواسہ ہے اور دوسری طرف میرے نبی کا نواسہ ہے ایک طرف حاتم تائی کا نواسہ ہے دوسری طرف سید الانبیاء کا نواسہ ہے on one side is the grandson of حاتم تائی who is known for his generosity on the other side is the grandson of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف حاتم تائی کا نواسہ دوسری طرف میرے نبی کا نواسہ حاتم تائی کا نواسہ کہتا ہے کہ میرا نانا برا سخی تھا میرا گرن فادر ایک پہ دوسرے دروازے پہ آتا تو میرا نانا آتا کرتا تیسرے دروازے پہ آتا تو میرا آتا کرتا چوتھń دروازے پہ آتا تو میرا نانا عطا کرتا میرا نانا خالی ہاتھ واپس نہ بیجتا وہ دس دروازوں پہ آتا میرا نانا ہر دروازے پہ اسے عطا کرتا حاتم تائی کا نوازہ کہتا ہے میرا نانا اتنا سخی تھا that's how generous my grandfather was امامِ عالی مقام حضرت امامِ حسین بول اٹھے امامِ عالی مقام نے فرمایا یہ تو کوئی سخاوت نہ ہوئی this is now generosity کہ دس دروازے ہوں ہر دروازے پہ تیرا نانا دے اور پھر تو کہے کہ میرا نانا سخی تھا ٹھیک ہے وہ سخی ہوگا لیکن میں تمہیں سخاوت کی مثال دیتا ہوں I will give you an example of generosity میرا نانا سید الانبیاء میرا نانا امام الانبیاء میرا نانا خاتم الانبیاء my grandfather the leader of all the prophets of Allah my grandfather the leader of all the prophets of Allah my grandfather the imam of all the prophets of Allah my grandfather the last and final prophet of Allah میرے نانا کے دس دروازے نہیں تھے میرے نانے کا ایک دروازہ تھا there was only one door to the house of my grandfather اور جو منگتا جو سائل میرے نانا کے دروازے پہ آتا the one who would come to the door of my grandfather میرا نانا اتنا عطا کرتا پھر اسے کہیں سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پرتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اے رسال اللہ اے تاکیب اللہ اے حال اللہ اکبر my grandfather would give them so much that then that person would not have any need to ask from anyone else بلکہ میرا نانا اتنا عطا کرتا اتنا عطا کرتا کہ وہ منگتا منگتا نہ رہتا وہ داتا بن جاتا اللہ اکبر وہ داتا بن جاتا وہ دینے والا بن جاتا he would become amongst those who were given to others we are here today to celebrate the ملاد of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم the birthday of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم unfortunate are those people who are sitting here today celebrating the ملاد of the noble prophet of Allah سبحانہ وتعالی on the twelfth of ربیو الاول in the morning the prophet of Allah سبحانہ وتعالی came in this world بارہ ربیو الاول کی صبح کو میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے درہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ بارہ ربیو الاول کی صبح کو میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے آپ کے آنے کی بھی کیا کہنے ہیں the way in which رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم came in this world آپ دنیا میں تشریف لائے تو خطنے کیے ہوئے ہیں ناف کٹی ہوئی ہے بالوں پہ تیل لگا ہوا ہے کنگی ہوئی ہے پیاری پیاری میٹھی میٹھی خوشبو آ رہی ہے اب وقت رہی میں جلدی جلدی چل رہا ہوں the umbilical cord is cut circumcision is done hair is combed oil on the hair beautiful sweet fragrant smell is coming from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم this is the prophet of Allah سبحانہ وتعالی when they are entering into this world دنیا میں تشریف لاتے ہیں now is no time to go into medical science without an umbilical cord how do you live inside the mother's stomach how do you breathe how do you eat how do you drink the prophet of Allah سبحانہ وتعالی when they came in this world the umbilical cord was cut the umbilical cord was cut beautiful sweet fragrant smell is coming from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگا ہوا ہے کنگی ہوئی ہے میٹھی میٹھی پیاری پیاری خوشبو آ رہی ہے اور جب آپ تشریف لاتے ہیں تو پورا کمرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے پورا کمرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے سامین حضرات پورا کمرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے علامہ فرماتے ہیں معرخین لکھتے ہیں سیرت نگار لکھتے ہیں جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو ملائکہ کھڑے ہو کر میرے آقا پہ اس کے بے درود پر رہے تھے انجلز وہ سٹینڈنگ اور ریسائٹنگ درود اراؤنڈ دی ہاؤس او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے گھر کو اپنی جھورمٹ میں لے کر حضور پہ درود بھیج رہے تھے میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو سامین حضرات جانور بھی ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دے رہے تھے میرہورز اف جنت اسنڈنگ سلام اپن رسول اللہ دی غلمان اف جنت اسنڈنگ سلام اپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینجلز اسٹینڈنگ افرنٹ اف رسول اللہ سنڈنگ سلام اپن رسول اللہ ایون دی آنیمالز اگلی کمگرچلیشنز تو ایچ در کہ کملی والا آگیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو یہ کیسا نور شایہ ہے جانور بھی ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دے رہے ہیں پرندے بھی ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دے رہے ہیں سمندر کی مچھلیاں بھی ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دے رہے ہیں اللہ اکبر کسی نے کیا خوب کہا یہ منظر دیکھ کر نا looking at this beautiful moment when the prophet of Allah entered in this world animals are congratulating each other birds are congratulating each other fishes are congratulating each other basically the entire universe is doing the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallallahu akbar sallallahu alayhi wasallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam or sallallahu alayhi wasallahu alayhi wasallam the prophet of Allah comes in this world the prophet of حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ علامات تشریف فرمائیں مشایخ تشریف فرمائیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو نبوت کی علامات کو اس وقت دیکھا تھا جب آپ جولے میں آرام فرماتے when you were inside the cradle when you were inside the cradle i saw the signs of prophethood میں نے نبوت کی علامات کو دیکھا کیا دیکھا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ جو ہیں چان سے باتیں کر رہی ہیں you are talking to the moon میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند جھک جاتا ہے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ علامات تشریف فرمائیں کوئی کس سے کہانیاں نہیں بیان کر رہا حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ میرے نبی کی شان ہے جو بیان کی جا رہی ہے I am mentioning the status and maqam of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the prophet of Allah سبحانہ وتعالی is talking to the moon the prophet of Allah سبحانہ وتعالی signals to the moon the moon goes towards his left the prophet of Allah signals to the moon the moon goes towards his right the prophet of Allah signals to the moon the moon comes close to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the prophet of Allah signals to the moon the moon goes further back میرے آقا چاند کو اشارہ فرماتے ہیں چاند دائیں ہو جاتا ہے میرے آقا چاند کو اشارہ فرماتے ہیں چاند دائیں ہو جاتا ہے میرے آقا چاند کو اشارہ فرماتے ہیں چاند میرے نبی کے قریب آ جاتا ہے ارے یہ چاند کے ساتھ بڑا ایک عجیب سلسلہ ہے چاند کے ساتھ ایک بڑا عجیب سلسلہ ہے کبھی میرے آقا کبھی میرے آقا جھولے میں چاند کو اشارہ فرماتے ہیں تو قریب آ جاتا ہے کبھی چاند کو اشارہ فرماتے ہیں تو دور چلا جاتا ہے کبھی مکہ کے پہار کے اوپر کھڑے ہو کر میرے آقا چاند کو اشارہ فرماتے ہیں چاند دو ٹکرے ہو جاتا ہے اگر غلط سمجھ آئیئے تیا کو سبحان اللہ meaning in the cradle in the cradle the prophet of Allah signals to the moon it moves towards the left signals to the moon it moves towards the right signals to the moon it comes towards رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم then the prophet of Allah one day stands on top of the mountain in مکہ and the signal and the pointy finger towards the moon the moon splits into two parts چاند دو ٹکروں میں ہو جاتا ہے پھر میرے آقا اشارہ فرماتے ہیں چاند جر جاتا ہے کیا خوبصورت ایک سلسلہ ہے چاند کا میرے نبی کے ساتھ میرے آقا جو فرماتے ہیں چاند کرتا جاتا ہے whatever my prophet says میرے آقا اپنی زبان مبارک سے ارشاد بھی نہیں فرماتے ہیں صرف انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں چاند میرے نبی کے انگلی کو اشارے کو سمجھ رہا ہے the moon is understanding the signal given by the index finger of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام بارہ سال کی عمر ہے 12 years of age the prophet of Allah سبحانہ وتعالی with the uncle travel to Syria travel to Syria شام کا سفر ہوتا ہے بارہ سال کی عمر ہے 12 years of age کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچہ حضرت ابو طالب کے ساتھ ہیں اپنے چچہ کے ساتھ ہیں شام سے باہر ایک جگہ پہ آپ پر آؤ فرماتے ہیں they stop outside Syria outside Syria they stop ایک درخت ہے اس درخت کے نیچے آپ جلوہ افروض ہوتے ہیں they sit underneath a tree ادھر سے بھاگے بھاگے ایک راہب آتا ہے a Christian priest comes running آ کر پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے who is this یہ کہاں سے آئے ہیں where have they come from جواب دیا جاتا ہے یہ مکہ سے آئے ہیں یہ حرم سے آئے ہیں یہ قریشی ہیں نام محمد ہے یتیم ہے اللہ اکبر he is an orphan he is from مکہ he is from the حرم he belongs to the tribe of قریش he is a orphan his name is محمد that police goes running home وہ پادری بھاگا بھاگا گھر جاتا ہے راہ بھاگا بھاگا گھر جاتا ہے تھوڑی دیر بعد پھر بھاگا بھاگا آتا ہے comes running back again ہاتھ میں کتاب اٹھائی ہوئی ہے he has a book inside his hand ہاتھ میں کتاب اٹھائی ہوئی ہے کبھی کتاب کو دیکھتا ہے کبھی چہرہ ودعا کو دیکھتا ہے کبھی کتاب کو دیکھتا ہے کبھی چہرہ ودعا کو دیکھتا ہے کبھی کتاب کو دیکھتا ہے کبھی درخت کو دیکھتا ہے کبھی کتاب کو دیکھتا ہے کبھی مصطفیٰ کے نورانی چہرے کو دیکھتا ہے کبھی کتاب کو دیکھتا ہے کبھی درختوں کے پتوں کو دیکھتا ہے he is looking at the face of رسول اللہ then he is looking at his book then he is looking at the face of رسول اللہ then he is looking at the tree اور وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے then he cries out and says کہ میری یہ کتاب کہتی ہے کہ اس درخت کے نیچے آ کر جو بیٹھنے والا جوان ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ he will be the last and final prophet of اللہ سبحانہ وتعالی he is going to be the last and final messenger of اللہ سبحانہ وتعالی اس پر کہہ دیں سبحان اللہ اللہ اکبر وہ کوئی اور نہیں ہوگا اللہ کا آخری نبی ہوگا اور کہتا ہے کہ میں آپ کی پشانی میں in the forehead I see the noor of اللہ سبحانہ وتعالی glowing and shining in the forehead of this child I see the noor of guidance glowing and shining in the forehead of this youngster I see the noor of prophethood glowing and shining اللہ مجھے تو ان اس جوان کی پیشانی میں نورِ الٰہی چمکتا ہوا نظر آرہا نورِ نبوت چمکتا ہوا نظر آرہا ہے نورِ ہدایت چمکتا ہوا نظر آرہا ہے اللہ اکبر یہاں پر ایک بات ارز کر دوں میرے پاس چار منٹ باقی رہ گئے ہیں پانچ منٹ اللہ اکبر جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کون جبرائیل جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یاد رکھیں علامات تشریف فرما ہیں تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کم و بیش چوبیس ہزار مرتبہ جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے 24,000 times they came into the court of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جبرائیل 6,666 verses of the holy quran 6,666 verses of the holy quran why did you come 24,000 times why did you come 24,000 times صدرہ چھوڑ کر بار بار آنے کا مقصد کیا ہے آواز آتی ہے چپ ہو جاؤ میں یہاں کسی اور کام کے لیے نہیں آتا سون محمد کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا وہ نورانی چہرہ دیکھنے کے لیے اس چہرے کی زیارت کے لیے کون سا چہرہ جس چہرے کو جس چہرے کو وادی ہمرا میں میرے پیر مہر علی شاہ نے دیکھا کیونکہ میں چشتی ہوں اور چشتی رنگ میں بات نہ کروں تو بات بنتی نہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ اس سورت نو میں جانا کھا اس سورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہا نہ کھا جانا کھاں کے جاؤں نجہانا کھاں سچے آکھاں تے رب دی میں شانا کھاں جس شان تو شانا سب بڑیاں جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ ماں اج ملکہ سبحان اللہ ماں اج ملکہ ملکہ پڑھنے تاکہ سب کی حاضری ہو جائے سبحان اللہ ماں ایسے نہیں سبحان اللہ ماں سبحان اللہ ماں سبحان اللہ ماں اج ملکہ ماں احسان کا ماں اقی ملکہ ماں احسان کا ماں اقی ملکہ کتھ مہر علی کتھ تیری سانا کتھ مہر علی کتھ تیری سانا گستا خیاء کے کتھ جائریاں اللہ اکبر میں تو سونے محمد کے چہرے کی زیارت کے لیے آتا ہوں آئیکم جو لکتی بیوٹی فل فیس اف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج جو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں the reason why we are here today is so that we can attain the attention of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں آئے صرف ایک مقصد کے لیے تاکہ ہمیں حضور کی توجہ ملے جائے حضور ہم بنہگاروں پر کرم فرمائیں یاد رکھیں یہ ایک حقیقت ہے علماء تشریف فرمائیں یہ ساری دنیا چمکی مصطفیٰ کی چمک سے یہ ساری دنیا چمکی مصطفیٰ کی چمک سے this entire universe illuminated through the illumination of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری دنیا چمکی مصطفیٰ کی چمک سے زمین چمکی مصطفیٰ کی چمک سے آسمان چمکے مصطفیٰ کی چمک سے جنت چمکی مصطفیٰ کی چمک سے جنت چمکی مصطفیٰ کی چمک سے ملائکہ چمکے مصطفیٰ کی چمک سے ارے حضرت آدم چمکے کہہ دیں سبحان اللہ حضرت آدم چمکے وجود جناب آدم کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت نوح علیہ السلام چمکے وجود جناب نوح کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت شیش علیہ السلام چمکے وجود جناب شیش کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت سالح علیہ السلام چمکے وجود جناب سالح کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت یعقوب علیہ السلام چمکے وجود جناب یعقوب کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت یوسف علیہ السلام چمکے وجود جناب یوسف کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام چمکے وجود جناب ابراہیم کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام چمکے وجود جناب اسماعیل کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام چمکے وجود جناب موسیٰ کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چمکے وجود جناب عیسیٰ کا چمک میرے مصطفیٰ کی سوالاک کم و بیش انبیاء اور مرسلین چمکے وجود سوالاک انبیاء اور مرسلین کے چمک میرے محمد مصطفیٰ کی ایسے نئی ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ آخری دو منٹ میں بعد مکمل کرنے لگا ہوں انبیاء چمکے وجود انبیاء کے چمک میرے مصطفیٰ کی ارے صحابہ چمکے وجود صحابہ کے چمک میرے مصطفیٰ کی all the prophets of Allah illuminated the bodies of the prophets of Allah illumination of رسول اللہ all the companions illuminated bodies of all the companions of the prophets of Allah illumination of رسول اللہ all the ahlul bait illuminated the bodies of the ahlul bait illumination of رسول اللہ آلِ نبی کے سارے افراد چمکے وجود آلِ نبی کے افراد کے چمک میرے مصطفیٰ کی چلتے چلتے حضور غوث الورا چمکے وجود غوث پاک کا چمک میرے مصطفیٰ کی سلطان الہند خواجہ غریب نواز چمکے وجود سلطان الہند کا چمک میرے مصطفیٰ کی ارے حضرتِ داتا علی حجویری چمکے وجود داتا علی حجویری کا چمک میرے مصطفیٰ کی حضرتِ سلطانِ باہو چمکے وجود سلطانِ باہو کا چمک میرے مصطفیٰ کی نقش بندیوں کے بادشاہ مجدد پاک چمکے وجود مجدد پاک کا چمک میرے مصطفیٰ کی ارے میرے تیرے مہرِ علی چمکے وجود مہرِ علی کا چمک میرے مصطفیٰ کی آلہ حضرت نے جب دیکھا کہ ساری دنیا مصطفیٰ کی چمک سے چمک رہی ہے تو ہاتھ باندھ کر آلہ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سپاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سپاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے The entire world is attaining illumination through you Oh Rasulullah ﷺ Ya Rasulullah ﷺ Illuminate me also Ya Rasulullah ﷺ Illuminate my heart also آج ہم یہاں آئے اپنے دلوں کو چمکانے کے لئے We are here today to purify our hearts We are here today to attain illumination from the illumination of Rasulullah ﷺ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور یہاں بات جہاں میں نے شروع کی تھی اس بات کو ختم کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے How old are you? What is your age? Allah Akbar جبرائیل نے جواب دیا Ya Rasulullah ﷺ عمر کا اندازہ نہیں I am not aware of how I am لیکن چوتھے آسمان پہ On the fourth sky ایک ستارہ تلو ہوتا ہے A star rises on the fourth sky A unique star Glowing, shining, attractive, beautiful star ایک انوکھا ستارہ چمکتا ہوا حسن سے بھرا ہوا روشنی سے بھرا ہوا چوتھے فلق پر تلو ہوتا ہے میں نے اس ستارے کو دیکھا میں نے اس ستارے کو دیکھا پھر وہ ڈوب گیا پھر وہ چھپ گیا then it hit from my eyes میری نظروں سے چھپ گیا پھر ستر ہزار سال کے بعد پھر تلو ہوا After 70,000 years I saw that star again پھر چھپ گیا then it hit away again پھر ستر ہزار سال کے بعد پھر تلو ہوا Ya Rasulullah وہ ایسے ہی چھپتا رہا مجھے ستر ہزار سال کے بعد نظر آتا رہا Ya Rasulullah میں نے بہتر ہزار مرتبہ اس ستارے کو دیکھا ہے I have seen that star 72,000 times میری آقا علیہ السلام نے اپنی دستار مبارک کو پیچھے کیا they put the turban back and said Oh Jibreel اے Jibreel وہ چمکدہ ہوا ستارہ میں محمد ہوں That nur that glow that shine inside the forehead of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم وہ نورِ ہدایت وہ نورِ الٰہی وہ نبوت کا نور جو چمک رہا تھا اللہ اکبر جبرائیل اس نور کو دیکھتے رہے اور جو جو آیا پاک اور صاف دل کے ساتھ وہ اس نور سے نور لیتا رہا اور اپنے قلوب و ازہان کو وہ روشن اور منور کرتے رہے وقت مختصر تھا اتنے وقت میں اتنی بات ہو سکتی ہے وَمَا عَرَسَلْنَاكَا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا we have created you as a mercy for the entire universe may Allah subhanahu wa ta'ala give us all the true love of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفات تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں become loyal to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم the praise the ذکر of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم you will succeed in the world you will succeed in the grave and you will succeed in the world hereafter اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے میں ایک بار پھر مسجد انتظامیہ کا رچڈیل کی ملاد کمیٹی کے چیئرمن قبلہ نقشبندی صاحب حضرت قبلہ علامہ صاحب ان کے جملہ رفقہ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ حوبصورت محافل کا احتمام بارہ روزہ محافل کا احتمام کیا جا رہا ہے آج کی اس محفل کے احتمام پر اس مسجد کی انتظامیہ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے اس مسجد کے چیئرمن جناب آجی غلام حسین صاحب اللہ رب العزت انہیں سلامتی عطا فرمائے دینی مسلکی روحانی خدمات کو اللہ قبول اور منظور فرمائے اور اس محفل کو اللہ ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے جزاکم اللہ خیرن فدارین وما علینا اللہ